ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنولا کی نئی قسم جو کہ ایوب زرائی تحقیقاتی ادارہ کے آئل سیڈ ریسرچ انسیٹیوٹ کی تیار کردہ ہے جو کہ دو ہزار تیس میں سے پاس کر لیا گیا ہے جسے ٹی ایم کنولا کے نام سے آپ جانتے ہیں سیڈ اس کا آپ کے سکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں ایک ہی رنگ کا سیڈ ہے بہت پیارا اور موٹا سیڈ ہے دوسری کنولا ورائٹیز کے مقابلے میں اس کا سیڈ موٹا ہے تو آپ کو اس کی مکمل تفصیلات بتاتے ہیں اس کی دیگر خصوصی بھی بتاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے ویڈیو کوئی انٹر کر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ٹی ایم کنولا کے حوالے سے تمام معلومات جو ہیں آپ کو میسر ہوں آپ اسے جو ہے وہ کاش کریں بھرپور پیداوار والی یہ ایک نئی ورائٹی ہے جو کہ تارک محمود صاحب کے جو ہے نام سے منصوب ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کی مزید آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے جو ہے کاش کرنا ہے اور بھرپور اسے پیداوار حاصل کرنی ہے کاش کار بھائیو آئیے چلتے ہیں اب آپ کو ٹی ایم کنولا کے فصل میں لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کراپ ہے اس کے پودے ہیں جی اس کی پھلیاں دیکھیں اس کی پھلی بہت لمبی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سیڈ جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے اب بات کریں گے اسے ہم نے کہاں پر کاش کرنا ہے یاد رکھیں کاش کار بھائیو یہ شار ڈیوریشن ایک سو تیس سے چالیس ان میں تیار ہونے والی جو ہے وہ کنولا کی بریٹی ہے جو پورے پنجاب کے اندر سے آپ کاش کر سکتے ہیں جنوبی پنجاب والے جو ہیں اسے خاصل پر کاش کریں یہ آپ اس کی کراپ اگر دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ اس کی پھلیاں بھی لمبی ہیں اور پھلیاں بھی بے تہاشا ہیں اگر اس کی پیداوار کی بات کریں تو پیداوار اس کی تیس من سے زیادہ ہے تیس سے تیس من کے اندر جو اس کے صلاحیت ہے اس کی پیداوار کی چھوٹے قد کی ہے یعنی درمیانے قد کی فصل ہے زیادہ پیداوار دیتی ہے اور موسمی صورتحال خلاف قوت مضافت رکھنے والے یہ فصل ہے گرنے کے خلاف اور لوجنگ کے خلاف اس کے اندر مکمل قوت مضافت ہے یہ آپ شمالی پنجاب اور وسی پنجاب والے اسے کوشش کریں کہ بیس ستمبر سے لے کر بیس کتوبر تک جا کتوبر کے مہینے میں کوشش کریں کاش کر لیں اس کے بعد جنوبی پنجاب والے جو ہیں وہ یکم سے کتیس کتوبر تک اسے کاش کر لیں کپاس یعنی کارٹنزون والے بھی اسے کاش کر سکتے ہیں یہ وہ بھی کاش کریں اس کے اندر جو ہے وہ آئل کنٹینٹ جو ہے وہ بطالی فیصد تک ہے یعنی آلہ میار کا جو تیل ہے اس کے اندر بیالی پرسنٹ تک ہوتا ہے اور یہ ورائٹی آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردستی ورائٹی ہے کاش کر اسے لازمی کاش کریں اس کا جو سیڈ ہے آئل سیڈ ریسرچ انسیٹیوٹ ایوب دی تحقیقاتی دارہ فیصلہ بات سے اس طفح جو ہے وہ دستیاب ہوگا محدود مقدار میں آپ کو سیڈ جو ہے وہ مل جائے گا کاش کر بھائیو اس کا شرح بھی جو ہے فیقر آپ نے دو گلو رکھنا ہے اگر خاد کی بات کریں تو ڈیڑھ بوری ڈی ای پی اور ہا بوری ایس او پی جو بجائی کے وقت ڈال لیں اور ہا بوری یوریا یا کلچیمونیٹر جو ہے وہ آپ ایک بوری جو ہے وہ پھولوں کے اوپر بواد میں ایک پھلیوں کے اوپر ڈال لیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ زیادہ خاد بھی برداشت کر لیتی ہے یعنی لوجنگ نہیں کرتی یہ ٹھیک ہے جی تو دوسری اہم بات آپ کو بتا دیں کہ ہر قسم کی جو کنولا ہے سوائے آری کنولا کے پھلیاں اٹھ پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے تو ستر پرسن پھلیاں پکنے پر آپ نے اسے ہارویسٹ کر لینا ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں استمبر کاشتار جو کماد ہے اس کے ساتھ کامجابی ایک ساتھ اس کے آپ انٹر کراپنگ کر سکتے ہیں تو لہذا کاشکار بھائی کوشش کریں کہ آپ موسمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے استمبر کے آخر سے لے کر اکتوبر کے مہینے میں سے کوشش کریں مکمل کاش کریں اور لیٹ کاش کریں گے تو پھر تیلے کا مسئلہ بنتا ہے